ورحمت اللہ وبرکاتہ اور احسان نہیں بلکہ رب العالمین کے ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں اور اس نے ہم کو سارے زمین سے زیادہ محبت کیا جب ہی اللہ نے آپ سب کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دیا اور مجھے بھی بیٹھنے کی توفیق دیا اور بات کرنے کی اللہ نے توفیق دیا تو آج ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا جو ہمارے سارے شتاف ہے جو بھی ایمی بیٹھے سے الحمدللہ سب لوگ جو کمپنی میں کاف کرتے تھے کئی لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگ نہیں آئے اور کچھ لوگ آئے نہیں تو میں آپ سب سے بس یہی بات کرنا چاہتی تھی کہ الحمدللہ جب بالعالمین کمپنی نے کبھی آپ کو کوئی فراد بات پہلے بھی نہیں بتائی تھی نہ آپ بتائے تھی نہ بتا رہے تھی اور ہمیشہ جو بتاتی تھی وہی کرتے تھے دنیا میں بہت سارے کمپنیز ہیں وہ صرف بتاتے ہوں گے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم ایسے کریں گے پاکنے کو ہوتا نہیں ہے بلکہ ہیرانوپ نے میرے عرشن تک تھی جو بتایا تھا وہی کرتے تھے اور ابھی نہ کسی کے پیمنٹس میں ڈیلے تھا نہ کسی کے لینے دینے میں ڈیلے تھا کچھ بھی تھا اب ہم سنچنے لگ جاتے ہیں کہ تکلیف کیسے آئی تھی کس طرح سے آئی تھی میں آپ سب کو تھوڑی ایمانی باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک یہ تکلیف نہیں آتی اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اللہ رب العالمین ہمیں یہ ہی فرماتے ہوئے کہ جس بندے کا ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کو ہم آزمائیں گے موت سے بھلوں کی قمی سے بھوک سے خوف سے خبرہت سے سب میں ہمیں آزمائیں گے جب کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ دخل اللہ جب وہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو بے شک اللہ ان کے لئے کہیں دے ہیں لَاَلَّهُمْ تُفْلِئُونَ تاکہ یہی لوگ کی کامیاب ہوتے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لئے بیس سال کے بعد کمپڑی شروع ہونے کے بعد ایک اللہ کی طرف سے آزمائش آئی وہ آزمائش کہ مجھے بھی تکلیف کو سہ کر میرا ایمان کیا ہے وہ اللہ کو بتانا پڑا اور آپ کو بھی تکلیفیں بتانا پڑا مگر اس کا عجر کون دینے والا ہے اللہ دینے والا ہے اللہ تعالی خوف سے آزمائیا گھبرہت سے آزمائیا اور تمہیں تنگی سے بھی آزمائیا مجھے بھی تنگی سے آزمائیا بہت سارے چیزوں کو آزماتے ہوئے اللہ نے آپ نے یہ بات بتائی کہ سلسلت دینے والا بیوائی کو اور سلسلت کو چھیل لینے والا بیوائی کو اور چاہوں گا تو ہم کو سلسلت نہ کروں گا نئی چاہوں گا تو واپس سلسلت میں ادا نہیں کروں گا تو یہ ہم سب کو پتا لگ گیا کہ چاہے کتنی بھی بڑی مانداری ہو کتنی بھی بڑی چیز ہو جب تکلیف آتی ہے اللہ چھین لینا چاہتے ہیں تو یہ ساری زمین اور ملکیت مل کر ہم کو ملکیت دینے والے نہیں ہیں جب اللہ رب العالمین ہمیں دینا چاہتے ہیں تو کوئی چھین لینا بھی نہیں ہو تو یہ ہمیں پڑھنے سے زیادہ اس بات میں عمل کے طور پر انشاءاللہ کامیہ بھی حاصل ہوئی اور دوسری بات کیا ہے کہ میں کبھی بھی فراڈ نہیں کی تھی میں کبھی بھی چیٹ نہیں کی تھی مجھے کبھی چیٹن کرنے کا ارادہ بھی نہیں مانماتا کہ چیٹن اس کو بولتی مجھے یہ بھی نہیں مانماتا اور فراڈ اس کو بولتی یہ بھی نہیں مانماتا اندر جانے کے بعد پتا چلا کہ فراڈ میں چیٹن کس کو بولتی یہ کیا ہے کیونکہ یہ سہریت میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ میں اس طرح سے لوگوں کو بولتوں مجھے پیسے کی ضرورت ہے میں پیسے کیوں لے لوں سب سے پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ میں ایک کام شروع کروں وہ انٹرش فری ورڈ ہوگا جس میں بینکنگ نہیں ہوگی یعنی بینکنگ سے لول اٹھانا نہیں ہوگا لول دینا نہیں ہوگا اس پر ہماری تیجارت ہوگی اسی پر خائم رہے گی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ مجھے دونٹی سیونٹ نہیں مرشد کر کے کہیں پر چودہ دن کہیں پر سات دن کہیں پر آٹھ دن کہیں پر تین دن مجھے پیسی میں پیسی مطلب پولیس کسٹری میں رہنا پڑا پڑا اس کے بعد جیسی جوڈیشیل کسٹری میں رہنا پڑا دو سات چار مہنے چھوٹی مدت نہیں ہے ہمیشہ جب بھی یہ بات اخباروں میں دیتی تھی کہ نوہیرہ شیخ بڑا فوٹو دالتے تھے اور کہتے تھے کہ ففٹی ڈاؤزن کروڑ کس کیا سکس سکس ڈاؤزن کروڑ کس کیا سیونڈ ڈاؤزن کروڑ کس کیا الحمدللہ اللہ نے مجھے بتانے کی توفیق دیا مجھے بات کرنے کی توفیق دیا میں نے ایجنسیوں کو میں نے سب کو بتایا فراد یہ ڈاؤزن کروڑ تو میں نے ایک لاکھ روپیہ بھی نہیں کیا پچاس ہزار روپیہ بھی نہیں کیا اگر دس روپیہ کا بھی میرا کسٹمر ہے نا وہ بیانگ میں نکالو سٹیکمینٹ آپ پچیس ہزار کا ہے تو وہ بھی بیانگ میں ہے ایک لاکھ کا ہو تو وہ بھی بیانگ میں ہے دس لاکھ کا ہو تو وہ بھی بیانگ میں ہے نہیں نہیں تمہارے کچھ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں تمہارے انہوں کہاں ہیں سکاف کا کہاں ہیں تمہارے فلانے کہاں ہیں انہوں کہاں ہیں انہوں بھی کیے انہوں بھی کیے میں نے کہا کہ سارا کبھی بھی میں آج اوپن لے گول نہیں کبھی بھی میرے سلاف ہاتھ کو پیسہ نہیں لیتے تھے کوئی بھی چاہے وہ مارکیٹنگ کرنے والے تھے یا ڈیریک سیلنگ کرنے والے تھے جو بھی تھے جو بھی پیرمنٹ آتا تھا کمپنی کی اکونٹ میں آتا تھا ہیرہ گولڈ ایکزیل لیمیٹیٹ کے اکونٹ میں ہیرہ ریٹھیا ہیدراباد پرویٹ لیمیٹیٹ کے اکونٹ میں ہیرہ فنڈیکس پرویٹ لیمیٹیٹ کے یہ تین اکونٹ میں پیمنٹ آتا تھا اور اس سے کمپنی بزنس کرتے تھے جب وہ مانتے تھے ان کو پیمنٹ دیتے تھے یہاں تک کہ کمپنی کا بھی پیمنٹ جو فائدہ آتا تھا کمپنی کے ڈیولپمنٹ کے لیے کمپنی بھی ہی رکھا جاتا تھا اور جو لوگ ان کو سہا لے جاتے تھے ان کی انسینٹیوز جاتے تھے وہ کمپنی سے جاتے تھے کوئی کسٹمر کا کوئی ممبر کا کون سے لینا دینا نہیں ہے بلکھوڑ کیونکہ ممبر نے ان کو پیسے نہیں دیا ممبر کو فائدہ آیا ہے چلو پانچ لاکھ کے دس لاکھ فائدہ آیا ہے انہوں کسی نے بھی چھٹاپ کو تھوڑی پیسے دیئے ہیں ان کو سیدھا کمپنی کی اکونٹ سے ان کی اکونٹ میں پیمنٹ پییا ہے اور ان کی اکونٹ سے ہمارے اکونٹ میں پیمنٹ آیا ہے بس پورے ایجنسیاں چک کرنے کے بعد بھی یہی بات فروف ہوئی کہ کسٹمر ہے کمپنی ہے کسٹمر ہے کمپنی ہے میرے کوئی سٹاپ نے بھی کبھی بھی فراد نہیں کیا ہے نہ میرے یعین نے کوئی فراد کیا ہے نہ کسی نے بھی فراد کیا ہے الحمدللہ جو فراد کیا ہے وہ سامنے آتے نہیں ہے سب سے پہلی بات اور دوسری بات کہ بار بار مجھے بولا جاتا تھا تو پھر سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں کیوں بیٹھے ہو رہے ہیں تو مجھے بہت سارے کام کرنا تھا میں ویسے ہی سامنے آتی تو یہاں آپ چیز چھت کے نیچے نہیں بیٹھتے تھے اس کو کلین کرنے میں اس کو تیاری کرنے میں اس کو رڑی کرنے میں سکس بند کا ٹائپ نہیں ہوئے ویسے ہی ترپنی کے شاپنگ مان اس کو رڑی کرنا جیسے ویسے ہی آئدر آباد کا شاپنگ مان اس کو رڑی کرنا پھر اس کے بعد یہاں کے بھی جو شاپس ہیں اس کو رڑی کرنا اس میں میرا کافی ٹائپ جاتا تھا اور لیگل ٹیم کے ساتھ بندرہ دل میں ایک بار سپریم کورٹ میں آلیمنٹ ہے پانچھے لیگل ٹیم کھڑ رہے ہیں اللہ انہا جزائے خیر دے فائٹ کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں مجھے سپورٹ کرنا پڑتا ہے وہ ڈاکومنٹس مانگ سکتے ہیں کچھ بھی مانگتے ہیں تو میرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتے سب سے بڑی 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 تو بزنس کو میں نے پہلے بھی ایک پرویسی کے طور پہ رکھا آج بھی الحمدللہ بزنس ایک پرویسی کی ہوتی ہے بزنس روڈ پہ رازتوں پہ کھول گے رکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ میں نے گولڈ پرچیس کیا تو میں علاقے سب کو بتاؤں گے ہاں میں نے گولڈ پرچیس کیا ہے دیکھ لو میں نے فونڈیکس پرچیس کیا تو دیکھو میں نے دیکھا ہاں جو بھی تھا الحمدللہ جو ریٹھیئر طور پہ تھا وہ سب آپ دیکھتے ہی تھے الحمدللہ کافی سوالات کیے گئے اور آپ کو کبھی بتانے کا موخہ نہیں ملا آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں میرے سوالات یہ ہی تھے کہ سسما سوراج کا فوٹو ایڈیٹ کر کے ڈالا گیا سسما سوراج کا فوٹو ایڈیٹ کر کے جو ہیں لوگوں کو بتایا گیا میں نے تو کہا کہ سارج وہ ایڈیٹنگ کی کیا ضرور ابھی آپ کال کریے میں بھلا لو ساتھ میں اور ویڈیوز دیکھ لیجئے فوٹو تو ایڈیٹ ہوا ہوا گا ویڈیوز دیکھ لیجئے جو سوپر ہنڈیٹ میں ایڈی ایڈ کے سوپر ہنڈیٹ کمپنیز میں ہماری کمپنی آئی تھی اس کی بک پڑھ لیجئے ہمارا کتنے نیمبر پہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا یوٹیوب پہ پڑھا ہے گوگل پہ پڑھا ہے سب پڑھا ہے تو وہ جب ان گورنمنٹ بودھ دیتی ہے گورنمنٹ رشت میں لاتی ہے تو وہ ایسے ہی بغیر پڑھنش کے تو نہیں لاتی نا تو الحمدللہ کافی ایسے کئی چیزیں تھے کئی چیزیں تھے جو میں کچھ آپ نہ بتا سکتی ہوں آپ کو نہیں بھی بتا سکتی اور آپ معلوم بھی ہیں کہ وہ ٹائم کیسا ہوگا وہ وقت کیسا ہوگا مگر اس وقت میں بھی میں ہی آپ کے لیے دعا کرتی تھی یا اللہ میں ابھی تکلیف کی حالت میں ہوں میرے سارے لوگوں کی تکلیف کو ہٹا دینا اور ان پر کوئی بھی مشکل نہیں آنا کیونکہ ان کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے اور ان کا کچھ بھی نہیں ہے جب میں جاتی تھی ایجنسیز کو بھی یہی کہتے ہیں ہاں جب بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا لینہ دینا وہ میرا ہے میں نے کیا ہے کسی کیس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور انہوں نے سب دے کمپنی میں کام کیا ہے جیسے اور کمپنی میں کام کر دی ہیں جیسے ٹاٹا کی کمپنی ہے جیسے ریلینز کی کمپنی ہے جیسے اول بھی کمپنی ساں ایسے ایک سٹاف ہے جو بھی وہ جتنی مارکٹنگ کرتے تھے ان کو انسیٹوں ملتا تھا اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی نے وہ بھی بیان سے ملتا تھا کبھی بھی ہاتھ سے تو اٹھا کر نہیں دیتے تھے تو خیل سبحان اللہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہوا کہ مجھے اندر رکھنے کے لیے اتنا بڑا پلان رکھے تھے کہ کم سے کم جو ہے زندگی ہی اس کی لگا دیں اور ہیرہ گرم کو ختم کر دیں اور اس کے لوگوں کو بھی ختم کر دیں اور اس کے نام کو بھی ختم کر دیں پورے طاقتوں کے آزور لگ گئے مگر مجھے اللہ کی ذات کے اوپر بروزہ تھا اور قرآن کے واقعات پر مجھے بروزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ساتھ سال جائل میں یوسف علیہ السلام رہنے کے بعد بھی باہر آنے کے بعد اللہ نے ان کو سلسل عزتہ کی اللہ نے ان کو مصر کا باشا بنا دیا جبکہ ان کے اوپر چھونا الزام بگایا گیا تھا وہ زناکار نہیں تھے مگر ان کو زناکاری کا الزام بگا کر ساتھ سال کے سزا سنائی گئی مگر یوسف علیہ السلام یہی بودھتی کہ اے اللہ میرا دل کی پاکی اور میری پاکی آپ جانتے ہی کوئی بھی نہیں جانتے تو سبحان اللہ اللہ نے جو ہے ان کو کسی بھی ذریعے سے باہر لے کے آیا اور مانے کے بعد جو ہے رب العالمین نے انشاءاللہ اور اللہ رب العالمین نے ان کو مصر کا باشا بنا دیا تو میں اللہ سے یہی کہتے تھے کہ اللہ آپ جانتے ہیں یہ پیپر یہ یو ٹو یہ نیوز یہ سب اس میں کئی اچھے بھی ہوتے ہیں سچے بھی ہوتے ہیں کئی چھوٹے بھی ہوتے ہیں ابھی دیکھئے اوپنی کے دن سکس سے فیبروری کو جو پرابلم آئے سکون سے اوپنی تھا ہم نے سب کو گیٹ پاس دیا اور گیٹ پاس دینے کے بعد سب گیٹ پاس لے کے اندر آ رہے تھے اب رینڈ میں لوگ دو تین بسوں کو ادھر اتر گئے تھے اب وہ وہاں پر کچھ لوگ آوازیں کرنے لگے ہیں گلانے کرنے لگے ہیں یہ کرنے لگے ہیں اب مجھے کہ اس کو اس کو جو ہے آوازیں کرنے لگے ہیں پبلک جو دیکھ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہیرا گروپ کے لوگ آوازیں کر رہی ہیں ہیرا گروپ کے لوگ جو ہیں آپ کو نالی دے رہے ہیں یہ سب کچھ مگر مجھے ایسے چیزوں سے فرق نہیں پڑتا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کیونکہ میں نے بچپن سے پڑا ہے وَتُو عِزُّ مَنْتَشَا وَتُو زِلُّ مَنْتَشَا ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز میں تھی فون آیا کہ جانتا دھوکھا ہے آپ وہاں مک جائیے کیونکہ لوگ سامنے سو گئے ہیں اور لوگ اندر گاڑی کو جانے نہیں دیں گے اور گاڑی پہ پتر ماریں گے بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں میں نے سنا تو میں نے کہا نہیں نہیں میں نے وعدہ کیا ہے آجانے کا میں ضرور جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے بیٹڈور اوپن کرتے ہیں بیٹڈور سے آپ چلے جائیے اوپر سیدھا آجاتی ہیں بیٹڈور سے ادھر آجاتی ہوں سیدھانے میں کہیں بھی کدھر بھی دکھنے کی بھی ضرورت میں تو میں نے کہا کہ نہیں یہ بھی میرے حصولوں کی خلال تھا میں بیٹڈور سے بھی نہیں جاؤں گی میں آگے سے ہی جاؤں گی تو اللہ رکھو لارمین کا فضل ہے کہ آفر سے اللہ نے جو کیا اس کے بعد جو دیپارمنٹس آئے تھے ان کو بھی بتا چلے کہ یہاں کیا چل رہا تھا جو ہمارے ممبر تین سو اندر آرام سے بیٹڈ کر رہے ہیں ہماری سٹاف ہم کا سپورٹ کر رہے ہیں بیس لوگ باہر کھڑ کے چیخم چلی گالی دے رہے ہیں یہ رین کے لوگوں نائم کے پاس ممبر شیپ ہوتی ہے ابھی بھی کل ہم نے ایک لینک چھوڑا ابھی بھی ہم نے کل ایک لینک چھوڑا کیا وہ لینک میں غلط انسان ہے اپ ڈیٹ کر سکتا تھا ریجیسٹر کر سکتا تھا کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے سٹرانگ ہے ہمارا جو سسٹم ہے بہت سٹرانگ ہے وہ سسٹم بیک نہیں ہے کہ جیسے ہر کوئی بھی آ جائے ہر کوئی بھی انٹری مار دے ہر کوئی آ جائے جیسے وہ سمجھ گئے کہ دوسری کمپنڈیز ہوتے ہی جو بازاروں میں ٹیبل دالے پیسے حصول کرے اور چلے گئے اب اس کا کوئی بھی نہیں کہاں پر آ کر کوئی بھی لینک دیا تو ایسا فاسیبل نہیں ہے یہ رب روح آئینا چل کر آپ سب سوچتے بھی ہوں گے کہ جو لوگوں نے غلط افیار کر آیا کمپنی کو اتنا بڑا لاس کروایا کمپنی کے تین سال جو ہے بیکار کروائے کیا اس کے لئے ہم خاموش رہیں گے ہم ضرور پیئر سپریم کورٹ میں پیٹھ رہی اس پر آرگونیٹ ہوگا ایک دجائر چلتی چلتی کیسے فراد ہو سکتی ہے یا کافیس کھلی رکھ کر کے سے فراد ہو سکتی ہے ایک شافر مال رننگ میں کیسا فراد ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا بولیتے تو دنیا کے کسی بھی شافر مال کے رننگ والے کو اٹھا کر دو لاکھ کا کیس کر کے اندر کر دو اس کے ہاتھ پر اربان دو تو اس کا پوری چیزوں کو ختم کرنے میں ایزی ہو جائے گا سیدھی سے بات آگے سٹاپ ڈر جائیں گے آس پاس والے ڈر جائیں گے دینے والے لینے والے ڈر جائیں گے بہت سارے چیزیں ہو جائیں گے تو یہ ہی ہماری کمپنی کے اوپر بھی چلا تھا مگر الحمدللہ بہت لوگوں کا مشورہ تھا کہ اندر بیٹھ کر آگے آپ اٹھا فائٹ نہیں کر سکتی آپ پلٹ وار نہیں کر سکتی پہلے واہر تو نکل کر آجاؤ پاک میں آپ پلٹ وار کرو گئے تو میں نے کہا نہیں میرے اوپر جو نائنسافی کری ہے اندر بیٹھ کر لڑائی لڑنے کا مجھے ادھکار ہے میں اندر بیٹھ کر الیکشن کرٹش کر سکتی ہوں اندر بیٹھ کر ڈگری پڑھ سکتی ہوں میں اندر بیٹھ کر مجھے کانسٹرٹوشن نے پورا ریٹ دیا ہے تو پھر میں کیوں خاموش رہوں گے تو پھر میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن جانا اور ہمارے سلیم بھئی تھے جو دبائی سلیم بھئی اس میں ماشاءالکہ انہوں نے کافی کوپریٹ کیا اور سارے چیزیں آ کر وہاں پرپیٹ کرنا جائیں گے سارے پیپر سب کچھ لے جانا سب پیٹ کرنا لیگل لائرز کو لانا اور لیگل لائرز کو جو ہے ایکسپرائیم کرنا جتنے بھی افلیویٹ کورٹ میں جمع کیا ہے وہ میں نے لکھ کر جمع کیا ہے میں لکھتی ہوں اور پورا پرپیر کرتی ہوں اس کے باقیوں کی لوگ جزتی ہوں تاکہ میری کمپنی کا ساتھ چھا میری کمپنی کی بات مجھے ہی معلوم ہوتی ہے دوسرے لکھنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا سمجھنے میں ٹائم لگ جائے گا اس کے لئے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے دو ہزار ونیس میں ہمارے لئے ہمارے چہروں کے لئے یہ کچھی تھی ہے بشاپر ترپیدری کو تلکانہ ہائی کورٹ نے پورے ایف آئی آر انگل ہوئی یہ ایف آئی آر ہی رام تھے انگل تھے ریلیس کرو نویرہ شیخ کو کر کے بول کے جو میں الحمدللہ آدم دے دیا اللہ کا بہت بڑا فضل تھا اس دن ہم پہ خوش تھے میں بھی خوش تھی پوری پبلک بھی وہاں پر جمع تھی اور آپ سب تمہیں کورٹ کے سامنے بھی دیکھتی تھی سارے لوگ کورٹ کے پاس پہ آتے تھے بہت سارے لوگ آتے تھے جن کو میں پہچان دیتی الحمدللہ اس کے بعد پھر بھی پلان ہو گیا یہ تو باہر آ رہی ہے اتنا بڑا نقصان تو ہوا نہیں ہے اب تو زبان کھائے گی باہر آ کے تو اس لیے یہ ممبئی میں اگر آپ ہائی کورٹ کا جرجمنٹ دیکھتے ہیں ڈشمبر 23 تو ٹھیک سے ممبئی بھائک اللہ نے میرے اوپر ایف آی آر ہوتا ہے اسی دیتی تین لاکھ کا کسٹمر دو لاکھ سے دھائی لاکھ پرافٹ کھایا ہے مگر ایف آی آر ہو گیا ہے بیک سے لیگل ٹرنسیکشن کیا ہے تو آپ کا پتہ ہے یہ سب فولٹیکل پر شرس ہوتی جس سے ہم سب بہت دور ہیں یہ سب فولٹیکل پہر ہوتا ہے ایک کال کر دیا کہ کر دے ایف آی آر بات میں دیکھا جائے گا تو ہاں ہو گئے ایف آی آر کا مطلب کیا ہے فرس پر بیٹرین ریجیسٹریشن کوئی نہیں کر سکتے کسی کو بھی عدیقار دیا تو کر لیا جیسے 23 کو وہاں پر آڈا ہو گا آپ ان کو معلوم تھا کہ بیل کا پروسیزر کرنے کے لئے ٹوڈیس تو لگ جائے گا تو اس کے اندر ہی پولیس آ کر ادھر رکی ہو بھی تھی اور ہوتلوں میں رکی ہو بھی تھی اور یہاں تک کہ کون سے خیدیوں کو فلائٹ پہ لاتے ہیں تو مجھے تو صورت سے فورا جو ہے اٹھا کر نکال کر دے دیا گیا اور اچانک بغیر بولے شاہد وہ ویڈیو بھی ویرل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچانک اٹھا کر ادھر لے کر آگئے اور پہلے ہی ہو گئی تھی چیہ دل میں ہی بیل ہو گئی تھی اس وقت تو اس کے حاصل آئے پھر دوسری بار بیل ہو گئی تو بول رہے تھے کہ ادھر کے بارے بیالنسی تو آنا یہ پڑے گا تو پھر واپس اٹھا کر لے کر آئے پھر میرے بارہ مہینے چلے گئے اندر اور کوویڈ نائٹین ہو گیا آٹھ مہینے گوٹ بند ہو گئی نہ اندر کوئی آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا نہ کوئی بات کر سکتے تھے بھلے وہ جو تکالیف تھے مگر میں اس لیے پہجا تھا کہ اندر کے بھی عورتوں کے تکلیفوں دیکھو وہاں کتنے ظلم ہوتے ہیں یہ بھی دیکھو تو اللہ رب العالمین نے کافی چیزیں وہاں پر صحیح کرنے کی اللہ نے توفیق دی یہ بات تو میں ہی انشاءاللہ کہتی ہوں کہ وہ جا کر آنے کے بعد میں میرے دل میں اللہ نے فیصلہ دیا کہ نوہیرہ شیخ اب تو یہ جیل پر کام نہیں کرو گی دو جیل پر کام نہیں کرو گی انڈیا کے چھ سو سات جیل ہیں اس پر تم کام کرو گی سنگل پر بھی کام کرو گی پشٹک پر بھی کام کرو گی اور مظلوموں کی تم مدد کرو گی انشاءاللہ کہ فیصلہ لے کر آئی ہوں اللہ کے فضل سے آپ جہاں تک ایک لیول پر ہوتا ہے لیگل آئیس کو رکھ کر جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہی میں ان کو ریلیس کروا رہی ہوں انشاءاللہ آئندہ کے دنوں میں جشٹیس فارچائل ہونے آنے کی ہمارا ویب سائٹ ہوگا اور انشاءاللہ انہیں دستان کے اندر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے کہیں بھی اس طرح سے لوگوں کو اندر رکھا گیا ہے ہم ان کے فیائٹ پر ان کے لیگل فیائٹ کے اوپر چک کریں گے اور ان کے ایواز کے ریپورٹ کو ہم چک کریں گے اور یہ دے یہاں رکھنا یہ بھی آپ سب کو میں لیکن بتانا چاہتی ہوں جو چارشیٹ سب ویٹ کرتے ہیں جو چارشیٹ سب ویٹ کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کچھرے کے برابر ہو دیا دیکھتے ہیں نا چارشیٹ ڈال دیا چارشیٹ ڈال دیا چارشیٹ ڈال دیا سبحان اللہ آرٹیکل 166 کہتا ہے کہ چارشیٹ تم کتنے بھی بڑے بھوکس ڈال دو جب تک کہ تم ایواز فروپس نہیں کرتے اس کو یہ چارشیٹ ہمارے لیے کچھرے کے برابر آئے یعنی کچھ مطلب ہی نہیں ہے یہ چارشیٹ اسی لیے اس میں جھوٹ سچ لکھتے تھے ایک جگہ پر ایک آئیوہ صاف نے لکھ دیا تھا مجھے کہ جا کر جب جرساف کے سامنے بتا رہی تھی نام بتانا مناسب نے سمز دی ہوں جا کے بولے کہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے نوہی رشک کا پڑو تو اسٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہے کہ میں پیدا ہی اس لیے ہوئی ہوں کہ لوگوں کو فران کروں کیا کہ میں پیدا ہی اس لیے ہوئی ہوں کہ میں لوگوں کو فران کروں پیدا ہی اس لیے ہوئی ہوں تو فاؤل روٹھا کے ادرساف نے جو ہی موں پہ مارنے اوپے پر ایسا کوئی بول سکتا ہے چھوٹا بھی اکھت ہوتا ہے چھوٹ بولنے کا بھی لکھنے کا بھی اکھت ہوتا ہے تو ایسے کئی چیزیں ہوتے ہیں تو ہم کو سٹرانگل فائٹ کرنا ہے کبھی ڈر جائے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کناہ بھی کریں تو لنے کی ضرورت دے مگر کناہ کریں گے تو خانون کے ہاتھ بہت لمبے وہ کہیں تک بے پہنچ سکتا کدھر تک بے پہنچ سکتا ہے آج جو ہیں بہت سارے لوگوں کو لوگوں نے یوٹیوب پہ بیٹ کے بتانا کہ ہاں ان کے رشتے داری ان کو پکڑو ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا ہے ان کے بھائی ہیں ان کو پکڑو ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا ہے ان کے بہن ہی ان کو پکڑو ان کو کیوں نہیں پکڑا ہے خانون نہیں مانتا پکڑتے جب ہیں کہ جب illegal amort ان کے اپنٹوں میں گیا ہو جب illegal کوئی چیزیں ان کوئی اپنٹ کیے ہو جب illegal کوئی انچورل amort چلے گیا ہو تو اس وقت یہاں payment گیا ہے صرف customer کو اگر دس میٹر کے لائن مامپلی کے statement کی تو payment گیا ہے customer کو payment آیا ہے customer سے خریدا ہے customer سے زیر کیا ہے customer اس کی لوگا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ لوگ آپ کے اپنٹوں میں کوئی انچورل amort آجاتا تو ٹھیک تھا کہ یہ کر سکتے تھے نہیں اگر ہم فرار کرتے ہی ہم غلط میں ایسے کرتے ہیں تو خانون کے ہم بہت لبے ہیں یہ بھی نہیں سمجھ لانکہ خانون پہنچ نہیں پائی رہا ہاں ہم جی رہے پہنچ کے لئے سلک دو میرے لگ 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 مگر ایویدنس کا ہونہ بہت ضروری ہوتا دلیل کا ہونہ بہت ضروری ہوتا ہے پھر کبھی کبھی مجھے یہ یوٹوب کے بھی لوگ سوالات کرتے تھے اب جب آپ بیٹھے تو میں چاہتے ہونکے سکون سے کیا ہونکو بھی نوٹیس کرو انکو بھی نوٹیس کرو تو پھر میں اس وقت کہا کہ ساتھ اگر ہیرہ گروپ کا دود پھلی پھلی تو کیا آپ پھلی کو بھی لے گیا ہوگی بہت سارا فوڈ ایکس کھا رہے ہیں لوگ پھوڈ پکڑ کے کھڑے ہیں پکڑنا جا رہے ہیں اوم ڈیم جا رہے ہیں سب کھڑے ہیں شاہلا انکو کچھ ایجنسی ہوگی ہمیں برا نہیں کہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح سے بہکایا گیا تھا کہ یہ پھنجی سکیم ہے ہماری سرکولیشن سکیم ہے یہ سکیم اسی ہے انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا میں نے کہا کہیں بھی کوئی سکیم نہیں ہے ہماری پھنجی ہمارا گولڈ بزنس ہے ٹکس 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 بزنس ہے فیکٹریہ کہاں ہی کہاں سے گولڈ شرید آئے کہاں سے پرچس کیا ہے کہاں سے سیل کیا تمہارے پاس انوائز پڑھے ہی تمہارے پاس بینکس ٹریکمنٹ پڑھے ہیں پھر یہ پھر یہ پھنجی کیسے ہوگئی تم کو پتا ہے پھنجی سکی کس کس کو کہتے مجھے بہن نہیں معلوم تھا میں سمسک ہستی تھی اندر پھنجی سکی کیا ہے ایسا کچھ رکھ دیتے تھے کپڑا اس میں پیسے او ڈالا ایسے فوٹو ڈال داتے تھے میرا فوٹو بازوں میں ڈال دیتے پھنجی سکی رنگ کر رہی ہے اور یہاں سے روڈ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے بہت سارے چیزوں کڑھ دیتے مجھے نہیں معلوم تھا یہ سکی کیا ہے مری کیا سواری مری سرکولیشن کیا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے جیسے لاتری کا لیتنس کرنا پیسوں کا ادھر کا ادھر پھیری کرنا ارے ادھر نے کبھی نہیں کیا ہے ہر انسان کو پچیس ہزار دیتا ہے تو یہ یونیٹ پرچیس کرنے کی ریجنٹ اس کے پاس ہوتی ہے اگر وہ پچاس ہزار دیتا ہے تو دو یونیٹ پرچیس کرنے کی ریجنٹ اس کے پاس ہوتی ہے اس کا ہمارے انویٹ میں نہیں کرنا کسی کو دھوکہ دھڑی کر کے جمع ہونے پیسے ہمارے کمپنی میں انویٹ میں کرنا آپ سب سنے تھے اور ایون ٹرم کنگیشن میں بھی یہ بات آتی ہے اور اس کے بعد ہر میمبر نے سائن کیا ہے کہ نفرہ اور نقصام میں بھی حصہ دار ہو پیسے دو پیسے دو آج میں بھولتے پیسے دو کم دوگے کیا دوگے کیا کروگے کیسے تین سال سے کمپنی خاموش ہے تو پیسے کہا آئے بتا رہی میں خیال یہ ایک اقزام پر دیتی ہوں تین سال سے کمپنی خاموش ہوئی ہے اور بزنس رن نہیں کی ہے اور دیتا سنٹر کو بند کر دیا گیا ہے میرے عرش کے چھے جن کے بعد دیتا سنٹر کو کلوس کر دیا دیتا سنٹر کے تمام چیزیں لے کر چلے گئے اب میں تمہیں چک بھی نہیں کر سکتی اور میمبر جو تھے جو پیس سال سے ہمارے پاس تھے پندرہ سال ساتھ آٹھ سال ساتھ ہاں میں مانتی ہوں 2018 کا کسٹمر خبرہ رہا ہے تو سیدھی سیوہ تھے کہ اس کو پیمنٹ نہیں ملا ہے سکسٹین کا سیونٹین کا خبرہ رہا ہے تو سیدھی سیوہ جن کو بیس سال سے ابھی پرسن جو امرجنسی آئے امرجنسی لکھے گئے ہی سیدھارا ہے جب کمپنی کلاس آئے تو آپ دے دو نہ کر جب پیسے دینا ہے تو پھوچھتے رہی تو لینا بھی ہے تو لے انہوں کی میں بھی پھوچھوں کی کیونکہ تم نے سائن کیا ہے تم پارٹنر اور پھوچھا ساتھ تو آپ سب سو یہ بات کھڑے ہو کر بیٹے میں آپ سے کہتی ہوں آپ کسی کسٹمر کے ریسپانزبول نہیں ہے آپ کسی کو بھی پیسہ دینے کی بات نہیں کر سکتے جیسے ایک بینگ میں مینیجر جاپ کرتا ہے مینیجر کے پاس جاتی ہوں میں ایسی ایسی بینگ کا آکونٹ اوپن کروا دیتے ٹھیک ہے بات کو سمجھ اس کے ذریعے سے ہی میری اکوڈ کھولا تھا یہ جو اگر پوزیٹ کیا تھا نہیں نا تو اس لئے اس بات کو آپ سب دھیان رکھیں اور کمپٹی کے پالوسیز کو دھیان رکھیں آگے چل کر ہم کو سٹرانگلی فائٹ کر کرکے بزنس کرنا ہے الحمدلللہ HDG ہیرہ گوڑڈ دلیلہ اور اس کو ہم نے 54 ڈالر سے 60 ڈالر سے اچھنٹ میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا آج الحمدلللہ 90 ڈالر اس کا پرائز ہے اور اللہ کی ذات سے عمید کر ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یک سال کے اندر 200 سے 300 ڈالر تک ہماری امید ہے یہ جائے اللہ اللہ ہمارے کافی 249 اکورٹ کو ڈیپریز کروکر کے سپریم کورٹ میں آرڈل دیا تو کچھ چند اکورٹوں کو اوپن کیا ہے باقی کے وہ ایوو کالیٹر یہ ایوو کالیٹر وہ دیپارمنٹ یہ دیپارمنٹ کر کے ابھی بھی گھوم ہی رہے ہیں انشاءاللہ سپریم کورٹ کا آرڈل ہے تو پھر رکنے کا تو سوال نہیں ہو سکتا ہے تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے گا اور دے دے گے انشاءاللہ سب سے بڑی بات اور دوسری بات کیا ہے کہ اب جو لوگوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے میں جو بھی ہمارے پاس تمہارا پیمنٹ چک چلنے کے بعد بستا ہے اس میں سے اب ارچنٹلی ٹونٹی پرسنٹ دے دیں تاکہ روریان پورے ہو جائے تمہارے آسپیٹل کے ضروریان پورے ہو جائے تمہارے جو بھی جو بھی تکلیف ہے وہ پورے ہو جائے حالانکہ ایک سکیو کو ایسا نشیشن لینا ضروری نہیں تھا اور وہاں بولتے تھی کہ ڈیٹا آنے کے بعد ہی جو ہے تم کو چک کر کے میں دوں گے اور ڈیٹا سے پہنے رہے الحمدللہ دین دین سے ایک پیمنٹ بھی جانا الحمدللہ شروع ہو گئے اللہ کی فضلوں کا رکھ سے انشاءاللہ اب آئندہ بھی جو بھی لوگ رہیں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی جو ہے پیمنٹ کا جو ہے اللہ کے فضل سے شروع ہو گا اور دوسری بات ہے یہ ہے کہ ہیرہ گروپ کبھی بھی کسی کو ایک روپیا بھی دھوپا نہیں دیں گے ایک روپیا بھی نہیں دیں گے اور انشاءاللہ آپ فخر سے کہے سکتے ہو کہ ہمارا گروپ امانت دار ہے امانت دار رہے گا انشاءاللہ رہے گا خیامت کے صبح تک سمید ہم جائیں گے مگر گروپ رہے گے انشاءاللہ اللہ کے لیے اور دوسری بات تیسری بات کیا ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے کمپڑی نہیں ہے یہ ایک تاریخ ہے ایک زبان اٹھا کر کہنا کہ اللہ کی ایک آیت پر عمل کرتے ہیں انٹریشٹری ورڈ پر چلاتا ہوں کہ ہم انٹریشٹ لیں گے بھی نہیں ہم انٹریشٹ دیں گے نہیں آپ کو پہلے تو کہیں کہیں کنفیوز ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے آپ آگے کیا ایسی بول رہی ہے تو ایسا ہوگا ایسا بول رہی ہے تو ایسے ہوگا آج پوری ایجنسیوں کے یہ بات اکلید ہو گئی کہ اتنا بڑے انٹرنوار کے بعد اتنا انکم ٹیچ پی کرنے کے بعد ہیرا گروپ نے کہیں بھی بھی میں ایک روپیا لوگ نہیں دی اگر دینا ہے تو ہمارے کچھ لوگوں کو دینا ہے کمپنی کے پاس سورپیا سورسس ہے تو سمجھے ہوں ان کو دسورپیا دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہم دینے کو تیار ہے بس اللہ کے فضل ہے کہ انشاءاللہ وہ الحمدللہ وہ وقت ایسا دن آ جائے ڈیٹا مل جائے اللہ چاہے تو چار پانچے میں سب کے فیریش ہو جائے جتنے بھی بیالنس ہی ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ آسانی ہو جائے انشاءاللہ اب رہی جو لوگ کنٹیڈیو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اب میں ایک پیکچھ گئی مانگانا لینا دینا لے برس یہ سب ہمارے کے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کبھی بھی کوویڈ آگرات آیا ہے لانکار دیتے ہیں اس وقت ہمیں یہ مشکل پیش آیا اور فوٹیکس انڈیشٹری کو بھی میں نے ابھی اوپن نہیں کیا اوپن تروں گیا ہے یہاں جا کے کوئی ہیرا کا ٹرےڈ مارک وہ بند ہوگا ہے انشاءاللہ کھلے گا کمپنی چلائیں گے اس کو ضرور سے انشاءاللہ مگر جو لوگوں کے پیویٹ ہوں گے جو فوٹ پروڈکٹ یہ ہے جو ٹیکسٹریل کے ہوں گے انشاءاللہ یہ سارا فلو کم ہونے کے بعد انشاءاللہ سب کو گولڈ میں کنٹھوکے نیو سٹیفکٹ آ جائے گی انشاءاللہ جتنا بھی ہے فوٹیکس میں ٹیکسٹریل میں جو بھی آپ کا رنگنگ ہے اب تو یہ 90% تمہیں مل رہا ہے اس کے لئے فکر بک کرو اللہ رب العالمین تمہیں پرافیٹ ہی اس سے زیادہ دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اب آئندہ کے دنوں میں جو لوگوں نے کنٹیڈو کیا انشاءاللہ ان کا اور ان کے بچوں کا بڑا بہترین فیوچر کے ڈیجٹل گولڈ میں ہے یہ ڈیجٹل گولڈ اتنا ایزی ہو جائے گا کہ میرا خواب ہے کہ ورل کے ہر موبیل میں ہمارا ڈیجٹل گولڈ ہو ورل کے ہر بچے کے پاس ہمارا ڈیجٹل گولڈ ہو ورل کے ہر انسان کے پاس ہمارا ڈیجٹل گولڈ ہو اس میں آپ سب انشاءاللہ جو میرے ہمدرد ہیں جو درد سے کمپنی کو واپس لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ میرے پہلے پیلر تھے آپ سب کو چھوڑ کر کام کرنا مجھے پسند نہیں کیونکہ جب ڈیجٹل گولڈ لانچ کر دیا تو کئی جگہ سے امریکہ سے USA سے بہت سارے لوگ ہم جو ہے آئے کے فرشٹ کام کریں گے اس پر فرشٹ کام کریں گے کیونکہ الحمدللہ ایک کافی بجٹ کا ڈیجٹل گولڈ ہم نے لانچ کیا ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے انشاءاللہ کافی بڑے بجٹ کا تو سب لوگوں نے کہا اور یہ بھی کہا کہ تم یہ مسلم خون کو کہاں سکاتی بیٹھو گی ان کو ویارلٹ آئے گا ان کو ٹرانسفر آئے گا کہ آپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں گا وہ سیکھ سکتے ہیں گا یہ سب چیزیں یہ تو بہت تو ان کی بات ہے مگر میں نے کہا کہ مجھے میرے لوگوں کو یہ ٹرائنگ دینا ہے اور میرے لوگوں کو ٹرائنگ دینا ہے مجھے سکھانا ہے انشاءاللہ تو پھر پرسول کامیٹی میں نے سیڈ کیا انشاءاللہ آپ سب کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے کیسے آپ کے بڑن میں بزنس کر سکتے ہیں کیسے سیل کر سکتے ہیں کیسے بائی کر سکتے ہیں وہاں کا وہاں انشاءاللہ اتنے دن کیا تھا جو لوگ پیسے لگاتے ہیں وہ کبھی کبھی ان سے کور فیل کرتے تھے کہ ہاں ہمارا پیسہ کہاں گیا ہے کدھر لگا ہے کیونکہ وہ ٹرائنسفر ایکشن میں جال گیا تھی بیٹھتے ہیں آپ بھروسہ کرتے تھے مجھے اب انشاءاللہ آئیتا کے دنوں میں جو لوگ بھی آئیں گے ان کو جیسے ایک لاکھا گولڈ ڈیجیٹل وہ پرچیس کرتے ہیں تو یہ ایک لاکھے کائن ہوں کے موبیل میں چلے جائیں گے وہ ان کی پروپٹی ہو جائے گی اور وہ ساری دنیا میں نکال سکتی جب تک کہ وہ پاسورٹ دار کر کسی کو بائی سا آنے کے بارے میں ٹرائس کر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک بہت بڑا سکور بزنس ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ کافی آگے بھی آپ کو لے جائے گا اور یہ جو کائن ہوں گے آئیں گے آپ کی ٹرائٹ کب کے لیے گروسریز کے لیے آپ شاہد اکمال کے لیے وغیرہ سب کچھ ہوگئے ہیں تو انشاءاللہ یوز کر سکتے ہیں اللہ کی فضل سے اور اس پر بھلائی ایک ہوگی کہ انشاءاللہ یہاں سے لے کر انٹرنیشنل تک جہاں بھی یوز کرنا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسرا اپشن ہے دوسرا اپشن ہے کہ آن لین پر جس کو فیزیکل مدالا ہے دیجیٹل ٹو فیزیکل جیسے آپ کے ویالٹ پہ سب جو کے ہندرٹ کائن آیا آپ نے یہ کہ آپ کے ہندرٹ کائن کو پرچیس کر لیا ہے کبھی آپ کا دل بولتا ہے کہ چلو بھئی ابھی میرا اپنے دل دل بولتا ہے کہ مجھے فیزیکل مدالا ہے تو آپ کا ایک فاہم ہوگا آن لین کے اوپر انشاءاللہ اس کو آپ فیلپ کریں گے بولیں گے فیزیکل دسپیچ کرو تو انشاءاللہ ایک پورے ورڈ کو دسپیچ ہوگا سب کو بھی دسپیچ ہوگا ایک ریٹھیل ہمارے بولت کا بسنس بھی چلے گا اور ہونسل بھی چلے گا ایک وینڈو ہونسل ہرس کے لیے رہے گا ریٹھیل ایل کے لیے 1 گرام 5 گرام 5 گرام 5 گرام 5 گرام انشاءاللہ ہمارے پاس ساویلیبل رہی گے ہمارے پرینڈ کے پیش ٹی چی کے اور اسے زیادہ کا مارکنگیں گے تو اسی سوال مارکنگ کا ہوگا وہ کمپنیز کے لیے ہوگا 100 گرام کے گولڈ بار 1 گرام 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 پہ نہیں رہی رہی انویسٹمنٹ بورڈ پہ رہتے ہیں جیسے آپ کائن پہ انویسٹ کریں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اگر وہی جونری پہ کریں گئے تو اس کے کن کر گئے مزدوری گئے جب آپ کل بھی اگر سید کرنے جائیں گے تو پرانے بورڈ میں آتا پہ اور بہت پیسہ لانس ہوتا ہے تو اس لیے میں نے عورتوں کی خواہش کے لیے اور انشاءاللہ جو ہے ہر عورت کا خصصے پورا ہو سکتا ہے جب وہ گوڑ پہ اگرش کرنا چاہتے ہی تو وہ کائن کے روح میں اپنے پاس رکھ سکتے ہی اور دوسرا ہمارے پاس آپشن شورونز میں آرمبس ہوتے ہی گوڑ کے گرٹراک ہوتے رہیں جیسے نقلی سے اس کے دلہ نوکی وغیرہ جو نائن ون سکس سکس دینا چاہتے ہی اب چھ مہینوں کے بعد انشاءاللہ ورڈ ورڈ پہ اللہ کے فضل سے پرچیس کرنے کے کاؤنٹرز بھی ہمارے ٹوٹل انڈیا میں ہوں گے کیونکہ اس میں بھی پرافیٹ اچھا ہو دا ہے ورڈ پرچیس کرنے میں بھی کیونکہ کافی لوگ ورڈ کرتے ہیں تو کافی سکتر پر سکتر پرسنٹ سے فیفٹی پرسنٹ کانٹ کے دیتے ہیں جب ہم مانابداری سے دو دیت پرسنٹ دی کانٹ کے اگر انکہ پیسا دیں گے تو ان کے لیے بہت ہی فائدہ انشاءاللہ اور کافی چیزیں اور ورڈ کے لیے بھی جیسے آہ آج ہمارا کپڑا ہمارا گورڈ ہماری چولری ہمارے برائیڑ برسے سے ہمارے یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ پورے ورڈ تک اللہ کے فضل سے پورے پیٹریوں کو ایکسی گورٹ پہ ہو اور دوسری بات جو ہیں یہاں انڈیا میں آن رہے ان کے اوپر نیس پیاج ہو جو بھی اپنے جا کر پرچیس کریں کہ یہ چیزیں آئیں جو ہے آپ کو انشاءاللہ یہ پرچیس کرنے کے لئے آئیں گے الحمدللہ میں ناظرین سے گزارش کرتی ہوں کہ انشاءاللہ میرے خیال سے آپ کو ویلیت کا ٹریننگ بھی ناظرین دیئے ہوں گے کہ یودیت لائیں گے تو دیئے دیئے انشاءاللہ دیئے لے لیجئے وہاں حال ویلیت دیئے ویلیت کسی ڈاؤنلوڈ کیا جائے ایک سے خور ویلیت ہے اس پر لوگوں نیموشن کیا اپنا اس پر کائن ہو دیں گے اگر کوئی حیق کر لے تو تو اس کا مطلب بیانگ حیق کر لے گا تو سمجھ کہ بین کو ہی کر لیا پوری دویا کو انڈیا کو ہی کر لیا مطلب کبنا impossible ہے چیز جس کو ہی کر آہاں مہوئی لے ویلیت کا پاسورڈ کو یا پیشتے نار کے ہاتھ کو دے دیئے وہ اگر اٹھا کر ویلیت میں سے ٹرانسفر کر دیا دیئے کسی بھی ریسپانس بانڈی دے رہے کیونکہ وہ پاسورڈ رہے گا تو کوئی بھی لوگ کسی اور کسی سکتے ہیں جہاں بیٹھے بیٹھے جہاں سے بیٹھے 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 سکتے ہی جب آپ فیسیکل ڈیلوریت لیتے ہیں تو آپ 3% GST ہی لگتی ہے 3% آپ جب ڈیجیٹل رکھتے ہیں پرائیز آنے کی بات سیل کر دیتے ہی تو آپ کو 1% ٹرانسیکشن چال جاتے رکھتے ہیں جیسے ابھی میرمالہ سی طرح رامان جی جو پائی مینشٹر تھے ان کا بھی این انونسمنٹ تھا دیجیٹل رفنانس مینشٹر کو جو دیجیٹل آسیٹس ہوتے ہیں ہم دیجیٹل آسیٹس مانتے رہے جب transfer کر لیتے ہیں تو اس کا 1% ہوتا ہے جب physical ڈیلوری لیتے ہیں گوڑ کائن ہونے کی بچہ سے اس کا 3% ہوتا ہے انشاءاللہ اس بات کو دھیان میں رکھیں اللہ کی فضل سے آپ کو ویارت ٹرین دین کے لئے بھی بھولتی ہوں اور انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے یہ بھی ہے وہ ہمارے کائن الحمدللہ پانچ پانچ کائن آپ کو transaction سیکھنے کے لئے 3 ویٹ transfer کرنے کے لئے بتاتی ہوں اور یہ کائن آج کا price چاہا ہے 94 ڈالر 94 ڈالر تو ایک 500 ڈالر کے کائن آپ کے مقدم ویلیٹس میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بزنیس سمجھ نہیں میں چاہتے ہوں کہ دنوں میں پانچ سال کے بعد سارے papers کلوز ہو جائیں گے جو بھی چلے کر ڈیجیٹل ائز رہے گے اس وقت میں آپ بہت پیچھے ہو جاؤ گے ہماری قوم بہت پیچھے ہو پیچھے ہمارے بہت پیچھے کہ آج انشاءاللہ ہم واشکی جولوری شو روم بھی کیونکہ زیادہ پکرین کو ابھی کوئی سیٹریشن میں میں انمائٹ نہیں کر سکتی تو آپ لوگ جو بھی ہمانٹین کرنا چاہیں گے ہمارے ایمی میں سے انشاءاللہ تو ایک سات بجے ہمیں لوگ جا کر جو ہے وہاں پر یا پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے ہم جا کر انشاءاللہ وہاں پر ہماری جو جولوری شو روم ہے انشاءاللہ اور تیف تیلٹ ہے اللہ کے فضل سے وہاں پر ہم انشاءاللہ آج مطلید ہے اللہ کے فضل سے میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتی تھی پھر بانڈا کا بھی انشاءاللہ اس کو بھی کلیم چل رہی ہے یہ ایلیکٹرسٹی کے کام لیگل کافی چیزیں دین سال بند ہونے کے بعد میں کافی پیپرز راکومنٹس وال کے سب کرنا پڑتا ہے تو اس میں خواہل ہی جو ہے محلت ہی ہو گیا سیدھی بات ہے تو الحمدللہ یہ وہاں پر چار چیزیں رہیں گے جو باشی پر شروع ہوگا تو بہت دیجل کائب نہیں گے جو 24 کے ارمیٹ 22 کے ارمیٹ میں لینا چاہتے ہیں مگر یہ ایک بار کیا ہے جب تک تم اس کو آن لین آرڈر نہیں کرتے یہ تمہیں ہاتھ میں بھی نہیں ملے گا جب آن لین آرڈر کرتے ہیں تو انشاءاللہ باشی میں بھی مل جائے گا گھر پہ کریئر بھی آ جائے گا کچھ بھی مطلق ابھی حمدللہ آپ کو فری ڈیلوری دے کے ہم ایک تین مہینوں تک انشاءاللہ اس کے بعد میں جو بھی چارجس ہوں کے قریئر کے وہ لاکھوں کرنا پڑے گا کیونکہ میں چاہتے ہوں کہ آپ ابھی اس کو سیکھے آپ سمجھیں ڈیجیٹر کو سمجھیں سب کچھ کریں تو انشاءاللہ اب ہمارا کیا ہے ایک بینک پر ایک بجٹ ہے اور ایک ڈیجیٹر کائن کو ہم لوگ کرسکل کر رہے ہیں جو بھی اب انشاءاللہ اس دنوں کے بعد جب ڈیٹا مل جاتا ہے جب سیکلمنٹ پہ آپ آ جاتے ہیں آپ کسٹمر آ جاتے ہیں تو تین ٹیک پہ بھی بچا سکتے ہیں ڈیجیٹر کائن کو ڈیلٹ بھی نہیں سکتے ہیں فیزیکل کائن کو بھار پہ کروٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو جو ہے جولری بھی جا کے کر سکتے ہیں اور ہیرا مارٹس میں وہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آئندہ کے دنوں میں دوسرے سب جگہ جا کر شاپنگ کر سکتے ہیں جیسے گولڈ بلگار گولڈ ہے پہلیان جولری ہے بہت سارے جولری ہیں وہاں آپ جائیں گے خالی کائن بتائیں گے آپ کا ایک بارکورڈ آئے گا وہاں کی آرکورڈ اس کو وہ شاپ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ تمہارے پاس اتنا بالنس ہے اور وہ بالنس کا گولڈ پرچیس کرنے سکتے ہیں یا کچھ بھی کوئی بھی چیز آگے جا کر پرچیس کر سکتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارا بزنس بہت آگے بڑے اور آپ سب کو ساتھ لے کر انشاءاللہ اور آگے چل کر ہم یہ انٹریسٹری ورن کو بہت سارے لوگوں نے کہا اب تو یہ انٹریسٹری ورن کر کے چھوڑ دو اب تو چھوڑ دو کہ یہ ہے میں بولی نہیں میرے اللہ کی نام سے بھرکی اور میرے اللہ کی نام سے جھوڑ دی اور میں کبھی بھی جو ہے میرے مصولوں سے میری توہید سے میری بات سے نہیں ہٹ سکتی ہزار مشکیلیں آجائیں چاہے جان چلے جائیں اس دن بھی لوگ کہتے تھے کہ تمہیں مار دیں گے اکنی پبلک میں کیوں چاہ رہی ہوں پہلے تم بچ کے رہو گے تو سب کچھ کرو گے نہیں میں نے وعدہ کیا ہے وعدہ میرے جان سے بڑھ کر ہے میرے سانسوں سے بڑھ کر ہے میرا وعدہ وعدہ ہی ہوتا میں نے آپ کو بھی وعدہ کیا تھا جب آپ صبر کرلو میں آن ہی ہوں انشاءاللہ میں آپ کو یہ کی ٹائم دے دیں گے پورا جو دوسروں کو کسی کو بھی ریکھنے کی ہاں کچھ بات دارو سب کچھ کرو انشاءاللہ تو ابھی کافی لوگوں کے کافی سوالات تو ہیں کہ یہ کیسا کہ جو کنٹینیو کرے ان کا کیا پرہا ہے تو کنٹینیو کو تو میں نے بول دیا جو کنٹینیو کرے ہوں گے الحمدللہ آئیتا کہ جنہوں میں سیس کچھ آئے ہیں اب یہ 40% پہ جا رہا ہے حتیٰ پرافیت نسیب زیانہ موسیقی موسیقی